بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اسلام علیکم دوستو کیا عالم ہے میں ہوں آپ کے ساتھ اتنا اور آج ہم بنا رہے ہیں چکن اور بھنڈی بہت ہی مزدار بنتی ہے بہت ہی لا جواب بس آپ نے سارے سٹیپ فالو کرنے ہیں سب سے پہلے ہم نے سات سو گرام بھنڈی لیا اس کو اچھے سے دھو کر سٹینر میں رکھ دیا تھا اور ساتھ ہی ہم نے چکن لیا اس کو بھی دھو کر سٹینر میں رکھ دیا تھا اور اب ہم نے اس کو دیپ فرائی کرنا ہے اور دیپ فرائی کرتے وقت آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ ایک ساتھ ہی فرائی کرنا ہے اور اب ان کو ہم نے دس سے بارہ منٹ فرائی کرنا ہے فلیم جو ہمارا فل ہے ہائی فلیم پر ہم نے اس کو دس سے بارہ منٹ فرائی کر لینا ہے اور اس کے ساتھ ہی اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کی آئیکن کو دوبار لیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو بروقت ملتی رہے یہ دیکھیں جی بارہ منٹ کے بعد کچھ اس طرح سے ہو جائے گی اس کو الگ نکال لیں گے اور اس میں سے جو چکن ہے اس کو ہم سیپریٹ کر لیں گے الگ کر لیں گے اور اب ہم نے چار ٹیو سپون آئل لیا اس میں ہم نے ایک سو پچاس گرام پیاز ہیں ایسے سلائسز میں کٹے ہوئے وہ ڈال دیں گے ان کو دو منٹ فرائی کرنا ہے ہم نے اور دو منٹ فرائی کرنے کے بعد اب ہم اس میں ڈال دیں گے لیسن ادرک کا پیسٹ وہ ہم نے دو چائے کے چمچ ڈالنے اس میں دو چائے کے چمچ لیسن ادرک کا پیسٹ ڈالنے کے بعد اس کو پھر ہم دو منٹ تک فرائی کریں گے آکا فلیم ہمارا پھل ہی ہے اور یہ دیکھیں دو منٹ ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے جیسے اس میں سے اچھی سی خوشبو نکلنی شروع ہو جائے اور لیسن اور ادرک کا کچھا پن ختم ہو جائے تو ہم اس میں ٹماٹر ایڈ کر دیں گے ٹماٹر ہم نے میڈیم سائز کے چار ٹماٹر لے لیے تھے چار ٹماٹر کو اس طرح سے کاٹ لیا ہے کاٹنے کے بعد ان کو ڈال دیں گے اور ان کو تھوڑا سا مکس کریں گے اور ساتھ ہی ہم نے اب ڈالنا ہے نمک کیونکہ نمک سے جو ٹماٹر ہیں ان کے پکنے کا عمل جو ہے وہ تیز ہو جاتا ہے ایک ٹی سپون ہم نے نمک ڈال دیا ہے اس کو مکس کر دیں گے اور اوپر سے ہم نے کور کر کے اس کو پانچ منٹ تک چھوڑ دینا ہے پانچ منٹ کور کر کے رکھیں گے اس کو اور یہ بہت ہی لاجواب بنتی ہے بس یہ کہیں کہ کھانے والے انگلیاں چارتے رہ جائیں گے یہ دیکھیں پانچ منٹ کے بعد ٹماٹر ہمارے جو ہیں وہ نرم ہو گئے اب ان کو مکس کریں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں تھوڑے سے مسالے آئڈ کر دیں گے مسالوں میں ہم نے ایک ٹی بل سپون ریڈ چلی ڈالیا ہے اس میں چلی جو ہے وہ تھوڑی سی تیز ہی اچھی رکھتی ہے تھوڑے مسالے تیکھے ہوں تو زبردستہ فلیور آتا ہے ساتھ ہی ہم نے ہلدی پاورڈر ڈالنا ہے ہاف ٹی سپون ہلدی پاورڈر ڈالیں گے اس میں اور ایک ٹی سپون ہم نے دھنیا پاورڈر ڈالنا ہے پیسا ہوا دھنیا اور اس کو مکس کریں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑی سی سبز مرچیں تین سے چار عزت کٹی ہوئی یہ سبز مرچیں آگئیں اور اس کے ساتھ ہی ہم نے جو چکن فرائی کیا تھا جو سیپرٹ کر لیا تھا وہ ڈال دیں گے اس کو مکس کر دیں گے اور آگ کا فلیم کر لیں گے ہم لوگ لو لو فلیم پر اس کو کور کر کے پانچ منٹ تک پکانا ہے اور اس طرح سے پکانے کا اصل مقصد ہے کہ جو ٹوماتو کا پانی ہے وہ چکن میں جذب ہوگا اور چکن جو ہے وہ نرم ہو جائے گا بلکل نرم ہو جائے گا اور جو ٹیسٹ ہے بہت ہی لا جواب بنے گا یہ دیکھیں پانچ منٹ گزر گئے ہیں بہت ہی زبردستی رنگت آگئی ہے خوشبو بہت ہی لا جواب قسم کی آ رہی ہے تو آپ نے ایک بار تو اس کو ٹرائی ضرور کرنا ہے اور اگر ٹرائی کرنے کے بعد آپ کو اچھے لگیں تو کمنٹ ضرور کیجئے گا چینل پر آگے اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ ضرور کیجئے گا اور اس کے بعد ہم نے ڈال دیا اس میں جو بھنڈی تھی لیڈی فنگر فرائی کی ہوئی وہ ڈال دیا اس کو مکس کر دیں گے لو فلیم ہی ہے بی بی اور اس کو دو سے تین منٹ مکس کر کے پکائیں گے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے ہاف لیمن کا جوس بھنڈی جب کھٹی مٹھی ہونا تو اور ہی ٹیسٹ لا جواب ہو جاتا ہے ہاف لیمن کا جوس ڈال دیں گے اور ساتھ ہی سبز دھنیا تھوڑا سا سپنگل کریں گے یہ آپشنل ہے اور اب اس کو کور کر دیں گے دو منٹ کے لیے آگ کا فلیم ہم نے بند کر دیا ہے اور یہ ہماری بھنڈی ہوگی ہے ریڈی اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں اور آپ کمنٹ کرنا مت بھولئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ